مباشر لکمان مباشر لکمان مباشر لکمان سن ہو سکتا ہے پتہ نہیں ایسا کیوں ہے لیکن اگر یہ صحیح ہے تو پھر بڑی عجیب سی بات ہے کہتے ہیں کہ پہلے بیرسٹر شہزاد اکبر کے بھائی کی گمشدگی کے جو فیصلہ ہو رہا تھا کیس ہو رہا تھا اس میں جیج صاحب نے یہ واقعہ یعنی یہ احکامات جاری کیے تھے بارال امران گان پہ ایک مقدمہ ڈیرہ غازی خان میں امیانہ کرپشن کا بھی ہے اس کی بھی ترخواست انہی جسٹ صاحب نے کرنی تھی اسلامباد آئی کورٹ کے ہیں بینچ نمبر دو کے روح روان لیکن انہوں نے اس کا کیس کی پیروی کرنے سے معذرت کر لی ہے اور انہوں نے اپنی اپلیکیشن یا جو بھی ان کا پروسیجر ہوتا ہے ریپورٹ وغیرہ وہ انہوں نے چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ کو بجوا دی ہے یہ جسٹس صاحب کا نام اس سق سب سے پہلے آیا تھا کہ جب ایک آڈیو لیگ ہوئی تھی خواجہ تارک رہیم کی اور قیوم صدی کی ہمارے ایک جنرلسٹ ہے ہماری فرٹینڈی کے ہیں کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور بڑے بیل نوہ ان دونوں کی آہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں امران کان آپ کو یاد ہوگا اس دن کرفتار تھے تو جسٹ آہ خواجہ تارک رہیم صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ آہ سپریم کورٹ جو ہے یہ اسلامباد آئی کورٹ بھیج دی گی اسلامباد آئی کورٹ میں جیو جسٹس صاحب جو ہے وہ جسٹس پوسن کے پاس یہ کیس بھیجیں گے اور وہاں سے امران کھن کی زمانت ہو جائے گی کوئی بات نہیں ہے پہلے گا ڈسائیڈ ہوا گیا اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ سیم نہیں رہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آڈیو لیکس جو ہیں اس نے جج صاحبان کو بھی کافی ان کو تنگ کیا ہوئے بھرالاج عدالت میں حیران کن بات یہ دیکھتے ہیں کمیلیدی کے امران خاند بک سے پہلے پہنچ گئے تھے اور بیٹے رہے وہاں پہ اور جج صاحبان آئے اور کانسلس کے مطابق اور دوسرے کیسز کا فیصلہ کرتے رہے سنتے رہے ان کو اور پھر جب امران خان کی باری آئی ہے تو آج امران خان سے عدالت گندہ کافی سوالات ہوئے کافی تو وکیلوں نے یہ کہا کہ اچھا جی اب آپ ہم کو وکلہ کو ٹکٹ دیں گے کی نہیں دیں گے تو اس پر امران خان نے ایک دلچسپ جملہ کا ساؤلہ نے کہا کہ جی لگتا ہے اس باری تو وکیلوں کو ٹکٹ دینے پڑھیں گے تو بھائی میں آپ کو پہلی کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے پہلے ٹکٹ لیا اور کروڑوں روپیہ دیا ہے سات ساڑھے سات ارب روپیہ جو خان کو مل گیا ان ٹکٹ پہ وہ اپنی انویسمنٹ اب زیرو سکتے ہیں ان کی تو کھڑیا کھڑی ہو گی وہاں باری امران خان نے وہاں پہ ایک بیان دے دی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں وزیراعظم بنا تو میں ہرے کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کروں گا یہ پتہ نہیں انہوں نے کس کے پیسٹی میں کھا ہے اور کس کو کھا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کش کرنے کے لیے کھا ہے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تم مذاکرات کے لیے تیار ہوں لیکن میں صرف آرمی چیف سے مذاکرات کروں گا شباز صریف سے نہیں کروں گا کیونکہ یہ باہر اختیار نہیں ہے اب امران خان سے دو سوال بنتے ہیں یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ وزیراعظم تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آرمی چیف کو کبھی بھی لیڈر اپوزیشن سے نہیں ملنا چاہیے تو اب حضرت اپنی بات سے کیسے ہی اٹرن لے چکے ہیں دوسری بات ہے کہ اگر شباز صریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو بھائی صاحب آپ کے پاس کون سا اختیار ہے بحیثیت ایک ڈپوز پرائیم منسٹر کے اور آپ اس دیرے تو کھو دے چکی ہیں پارلمنٹ سے بھی تو جناب کمزور جگہ سے آ کے آپ سخت قسم کے فیصلے نہیں لوگوں سے کروا سکتے ہو سکتے ہیں لیکن پھر وہ آپ کے فیور میں نہیں ہو آج امران کھانت سے یہ بھی کسی نے سوال کیا کہ آپ کے اوٹی کا ہے وہ جو آپ پہنتے تھے اور وہ آپ کو پتا ہے نا کہ برشا بیگم کی نشانی ہے امران کھانت کے ہاتھ میں تو اس میں بڑا ہڑ بڑا کر انہوں نے جواب دیا ان کا وہ اصل میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تھا تو وہ انگوٹی پتہ نہیں کہاں رہ گئی اس طرح کو انہوں نے جواب دیا لیکن وہ کبرا گئے تھے بارال اس سوال کے جواب میں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شاہ محمود قریشی کی جو سجیسن امران کھانت سے باہر کرنا شروع کر دیا کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائے اور شاہ محمود قریشی کو پارٹی کی ذمہ داریاں زیادہ سومتے ہیں جب تک معاملات ان کے خیال میں ٹھڈے نہیں ہو جاتے اب لیکن امران کھانت کی یہاں پہ بھی ایک خواہش ہے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کو باہر نکال دے وہ خود نہ لگے کہ وہ باہر جا رہے ہیں تاکہ ان کا جو بیانی ہے نا وہ وہیں پہ قائم رہ کے میں تو پاکستان رہ رہا چاہتا تھا مجھے انہوں نے زبدستی بھیج دیا تو پاکستانی سیٹیزن کو نہیں زبدستی کسی دوسرے ملک میں گئے جا سکتا ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن امران کھان کی خواہشات جو ہیں ان کے متعلق تو کوئی نہیں جانتا اب میں آپ کو کچھ دن پہلے آپ کو خبر دی تھی یہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے بارے میں جو اوسیس پاکستانیس جو کچھ کر رہے ہیں ان کے پر بھی گھیرہ اور شکن جہتہ سخت ہونے لگا ہے تو آج ایک مقدمہ درج ہوئے اسلام بدکو سار تھانے کے اندر اس میں حیدر میری کے اوپر ہوئے وہ کینیڈا میں آج کل اوپر گاڑی چلا رہے ہیں عادل راجہ کے پاس ہوئے ہیں ان کے اوپر ہوئے ہیں وہ یوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر وجہت صحیح پہ ہوئے ہیں اور پھر شاہین سباہی کے اوپر مقدمہ درج ہوئے ہیں بغاوت کا اداروں کو اکسانے کا یہ جی الیون کے ایک رہائشی محمد اسلم کی درخواست پر مقدمہ درج ہوئے ہیں اور ان کے پر سوالات یہ یعنی جو الزامات ہیں وہ یہ کہ انہوں نے عام انسان کو لوگوں کو بغاوت کے پر پرکل ہے اب معیشت کے لیے ایک بہت اچھی خبر آ رہی ہے پاکستان میں کہ تھوڑے دیر پہلے رشیہ کا ایک جہاز جو ہے وہ تیل لے کر پاکستان پہنچ گیا ہے اور مصدق ملے کا کہنا ہے کہ ہمیں تقریباً چالی سے پچاس رپیل لیٹر سستہ مل رہا ہے پٹرول اب عالمی منڈی سے اور اگلے چند دن میں یعنی تین دن میں یہ تیل جو ہے یہ مارکٹ میں آ جائے گا اور اگلے ایک ہفتے تک رشیہ کا ایک اور تیل بردار جہاز جو ہے وہ پاکستان پہنچ جائے گا اس موقع پر رشن پرائم منسٹر نے پاکستانیوں کو خوش قبری دی ہے اور انہوں نے بھی مبارک بات دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جی آنے والے دنوں میں پاکستان اور رشیہ کے جو ٹریڈ تعلقات ہیں وہ انشاء اللہ مستحقم ہوں گے اور دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا اب آپ کو بتاؤں کہ پورچیکل میں زیادہ پاکستانی نہیں ہے یعنی کم از کم دجھے ایک ہاتھے کی بات بات ہوئی ہے کچھ لوگوں نے میرے کال کی ہے وہ لسپن میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جب میں لسپن جاؤں تو ان سے ملکات بھی ہو تو پھر اصل چیز پتا چلے گی لیکن یہاں پہ بھی لوگ پریشان ہیں لوگ اصل میں اس لیے پریشان ہیں کہ پوری دنیا کی ایک آنمی جو ہے وہ کافی اچکولے کھا رہی ہے اور ان کو یہ نہیں سمجھ کے پاکستان چلے جائیں تو کیا کریں وہاں پہ کیونکہ لوگ پاکستان میں بھی پریشان ہیں لیکن اس اس ملک میں بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب مہربانیاں ہیں ایک تو یہاں پہ لوگ سکون میں ہیں یہاں پہ کسی کو میں نے دیکھا کوئی جلدی نہیں ہے اب بڑ دبڑ میں نہیں ہے کوئی کوئی تیز تیز نہیں بھاگ رہا کوئی تیز تیز نہیں چل رہا کوئی گاڑی بھی نہیں تیز چلا رہے نورمل اور اب مجھے تیسرا دن آج یہاں پہ آپ یہ دیکھیں میں باہر بیٹھا ہوں کھلے اسمان کے نیچے اور کوئی مکھی نہیں ہے میں نے ایک مچھر یہاں پہ نہیں رکھا ایک مکھی نہیں دیکھئے بھی رکھیں یہاں پہ تین دن میں عجیب یعنی انوائرمنٹ اور جب آپ اس ائر کو سمیل کرتے ہیں تو بڑی فریش ائر ہے اور یہ میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے کمپاؤن کا سومنگ پول بھی ہے دور آپ کو پوسٹ لائن بھی شاید نظر آجائے سمندر کی جہاں کل میں آپ کو بیچ پہ کر رہا تھا وہاں پہ وہ بھی نظر آجائے بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی اس ملک پہ لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کا لو اے بائیڈنگ سیٹیزم ہے میں آپ کو ایک بڑی انٹریسنگ بات بتاؤں کہ بلکہ میں جب جاؤں گا لوار میں تو میں ان کو بتاؤں گا ڈاکٹر عثمان صاحب آئی جی پنجاب جو ہیں بڑے دوست ہیں میرے اچھے انسان ہیں قابل انسان ہیں لیکن ان کو بتاؤں گا کہ یہاں کی پولیس کیوں بور ہوتی رہتی ہے تیرہ سال تیرہ سال پہلے یہاں پہ آخری قتل ہوا تھا تقریباً یعنی تیرہ سال میں قتل نہیں ہوا یہاں پہ کوئی سڑپے لڑائیاں نہیں ہوتی ہے کوئی کسی کو ہوئی نہیں کہتا کوئی کسی کے گربان سے نہیں پکڑتا چوریاں بہت کم ہیں میرا اپنا پاسپورٹ ہو کہنا جو ہے اس سے گاڑی کے اندر پڑا ہے تو یہاں پہ نہیں ہے تینچن یوکے میں تو بہت تینچن ہے یوکے میں تو میری گاڑی کھڑی تھی اس کے اندر پرنگلز کا پیکٹ پڑا ہو تو وہ شیشہ توڑ کے وہ نکال کے لیں گے گاڑی کے شیشہ توڑ کے لیکن وہاں پر ڈرگیز بہت ہیں یہ بہت بڑا پروپلم ہے یورپ میں کئی ممالک ہے لیکن پرچگل میں ابھی تک جتنی مجھے اطلاعات ملی ہوئی ہے کہ یہ ریلیٹیولی ڈرگ فری سوسائیٹی ہے تو کرائم بہت کام ہے نہ ہونے کے براہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ پولیس والے کیا کرتے ہیں وہ اپنی بوریت کے لیے دور گھردنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں ہمارے پولیس والوں کے پاس تو بہت بہت آئے کبھی کسی کو پکڑ کے کھڑ دی ہے کبھی کسی کو پکڑ کے پڑ دی ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں بھی یہ کرائیم فری سوسائیٹی ہے کاش ہمارا بھی ملک ایسا ہو جائے کرائیم فری ہو جائے تو کیا ہی بات ہے باقی تو سب اللہ نے دیا ہے اس میں صرف انسانٹ ہی ہو جائے اس چیل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی